دوستو سواکت ہے آپ سبی کا دی سی وائنڈ کے ایک اور نئے ویڈیو میں تو فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم اس اسی سے اس برشلس موٹر کی اسی سے اس برشڈ موٹر کو چلانے کی کوشش کریں گے اور فرنس ایسا نہیں ہے کہ اس اسی سے یہ برشڈ موٹر نہیں چلے گا فرنس میں نے اسے چلا کے دیکھا ہے یہ چلتا ہے لیکن فرنس میں کچھ دکت ہے جو موٹر ہے وہ تھوڑا رک روک کے چلتی ہے تو اس پرابلم کے سلیوشن کے لئے میں نے ایک سرکٹ بنایا ہے اور اگر یہ ٹرک کام کر گئی تو فرنس اس کے لئے ہمیں ایکسٹر پیسے مطلب خرچ نہیں کرنے پڑیں گے اسی اسی سے یہ چل جائے گا تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو کنیکشن بتا دیتا ہوں جو یہ تین تار ہیں وہ اس موٹر میں لگیں گے حالانکہ اب یہ تین ہیں بعد میں یہ دو ہو جائیں گے چنطہ مت کیجے اور یہ جو سگنل وائر ہے یہ لگے گا سرو میں اور یہ جو کنیکٹر وائر ہے جو اس کے اوپر کی طرف ہے یہ دو وائر والا یہ بیٹری میں لگے گا تو میرے پاس فیلال بیٹری نہیں ہے تو میں یہاں پر ڈی سی پاور سورس یوز کر رہا ہوں ڈی سی پاور سپلائی تو فرنس سرکٹ کو بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر چھے ڈائیوڈ چاہیے ہوں گے تو فرنس چھے ڈائیوڈ میں اس سے پرانے چارجر سے موبائل چارجر سے نکالوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی سارے ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں میرے پاس یہاں پر دو موبائل کے چارجر ہیں خراب والے لیکن فرنس چھے جو کمپوننٹ ہے وہ خراب نہیں ہوتے تو فرنس انہی ڈائیوڈ کو ہم اس میں سے پہلے نکال لیں گے اب دوستوں سے نکالنے کا ایک آپ کو سرحل ساتھ جوگار میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو سولڈرنگ آئرن کو اس کے جو وائر ہے جہاں پر یہ سولڈر ہے وہاں پر تھوڑا تھوڑا گرم کرنا ہے اور اس کو اوپر سے کچھ اس طریقے سے پریس کر دیجئے تو فرنس اس طریقے سے آپ ان کمپوننٹس کو اس پی سی بھی سے ریموو کر سکتے ہیں وہ بھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹوٹل چھے ڈائیوڈ اس میں سے ریموو کر لیا ہے اور دوستو یہ ہے تھری فیز ریکٹی فائر کا سرکیٹ ڈائیگرام آپ اس کا سکرین شوٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب دوستو اس کے سرکیٹ ڈائیگرام کے انشار ہم ان ڈائیوڈ کو فٹا فٹ سے شولڈرنگ کر لیتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پر بھی آپ فالو کر لیجئے اور یہاں پر یہ جو ہے کافی زیادہ ہل رہا تھا تو اسے میں نے اس پی سی بھی میں پہلے شولڈر کر دیا ہے تو دوستو ان ڈائیوڈ کو میں نے آپس میں شولڈر کر دیا ہے اور یہاں پر میں ایک کپیسٹر لگا رہا ہوں جو تین وائر ہیں اس کے بیچ کے یہ ہمارے اسی کے تین وائرز میں کنیکٹ ہوں گے اور فائنلی اب ہم اس میں جو موٹر کے وائر ہیں اسے بھی اس میں لگا دیں گے تو فرنٹس چلیے اب اسی کو کنیکٹ کرتے ہیں اور فٹا فٹ سے چلا کے دیکھتے ہیں تو فرنٹس ان وائر کو کنیکٹ کرنے کے لیے میں نے ایک کاغج کی بطی بنائی ہے مطلب ویسے تین بطیاں بنا لی ہیں اب اسے اس طریقے سے اس میں ٹائٹ کر دیا ہے تو یہ وائر اب اس میں سے نکلیں گے نہیں اور دوستو اس میں میں نے بارہ وولٹ کے ٹی وی اڈاپٹر کا ایسی ٹو ڈی سی ٹی وی اڈاپٹر کا یوز کیا ہے وہ ایسی میں لگا ہوا ہے تو فرنٹس یہاں پر میں نے سارا کچھ کنیکٹ کر لیا ہے اور چلیے اس کا پاور سپلائی آن کرتے ہیں تو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آواز آئی ہوگی موٹر سے تو چلیے سب سے پہلے اسے ایسی کو کالیبریٹ کر لیتے ہیں اوکے تو ساونڈ آ چکے ہی لئے اسی کو کالیبریٹ کر چکے ہیں اوکے تو ساونڈ آ چکے ہیں تو فرنٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر تو چل رہا ہے لیکن فرنٹس اس کا جو پوٹنشیو میٹر ہے وہ اس میں ورک نہیں کر رہا ہے مطلب یہ موٹر کو خالی چالو کرتا ہے اور بند کرتا ہے اس کے علاوہ فرنٹس یہ اس کا جو رپیم ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور دوستو جو موٹر ہے وہ بھی اسموٹلی اچھے سے رن نہیں ہو پا رہا ہے فرنٹس اس میں ایک بریک سا لگ رہا ہے بیج بیج میں اچانک فرنٹس یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس اسی کو ڈیزائن کیا گیا ہے بیل ڈی سی موٹر کے لیے اور اس میں ویسے ہی کوڈنگ بھی کی گئی ہے مطلب اس کے جو کیلیبریشن کا کوڈنگ ہے یہ برشلس موٹر کی حساب سے کی گئی ہے تو فرنٹس یہ ایکسپیریمنٹ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ فرنٹس یہ جو موٹر ہے یہ سستہ ہے تو اگر ہم اس میں اس اسی کو لگا پاتے تو فرنٹس خرچہ جو ہے ٹرون بنائے کہ وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا کیونکہ فرنٹس جو برشل موٹر کے اسی ہیں وہ مارکٹ میں ایمیزون پر ابھی اویلیبل نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو وہ بہت ہی زیادہ کاشٹلی ہیں تو فرنٹس میں نے سوچا کہ اس ایک ہی اسی سے اگر ہم دونوں موٹر چلا پاتے تو اس کا جو خرچ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنہ ہی اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یہ آپ مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کر دینا نئے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہے اور سیکھتے رہیے سایو نارا گل